دوستو اگر آپ کی ویڈیوز پہ چار یا پانچ ویوز آتے ہیں زیادہ سے زیادہ پندرہ سے سولہ ویوز آتے ہیں تو جناب آپ خوش قسمت ہیں آپ یہ سن کے احران ہوں گے کہ یار آپ خوش قسمت کس طرح سے ہو سکتے ہیں جب کہ آپ کی ویڈیوز پہ اتنے کم ویوز آتے ہیں دوستو آپ خوش قسمت اس وجہ سے ہے کہ یہ جو آپ کے تھوڑے بہت ویوز آرہے ہیں آتھ کی ویڈیو میں جب میں آپ کو سیٹنگز بتانے والا ہوں ان سیٹنگز کو آن کر کے آپ اپنی ویڈیو پہ ہر ویڈیو پہ چھے سو سے لے کے ساتھ سو تک ویوز بڑھا سکتے ہیں سٹارٹنگ کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کا چینل بلکل نیو ہے یا پھر آپ کافی عرصے تھے کام کر رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ آپ کی ویڈیوز ابھی تک وائرل نہیں ہوئی تو یقینا آپ نے آج کی ویڈیو میں جو سیٹنگز بتانے والا ہوں وہ سیٹنگز آن نہیں کی دوستو سیٹنگز کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کو ٹیسٹ کرنا ہے اس ٹیسٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے ویوز نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور آپ کس طرح سے اپنے ویوز کو بڑھائیں گے وہ میں آپ کو موبائل فون کی سکرین پہ جا کے سکھاؤں گا بتاؤں گا کہ کس طرح سے سب سے پہلے آپ نے اپنے چینل کو ٹیسٹ کرنا ہے اس ٹیسٹ میں اگر آپ پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے چینل کی وہ سیٹنگز کو آن کرنا ہے اگر آپ اپنی سیٹنگز کو آن نہیں کریں گے جو آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں تب تک آپ کا چینل کبھی بھی گروہ نہیں ہوگا چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ لیکن دوستو اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل میں اگر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیوز بروقت مصول ہوتی رہیں دوستو موبائل فون کی سکرین پہ ہم آ چکے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی آپ کے ویوز آ رہے ہیں آپ نے اپنے ویوز کو اب ڈبل کرنا ہے ہزاروں میں لے کے جانا ہے اس سے پہلے آپ نے جناب ٹیسٹ کرنا ہے اپنے یوٹیوب ایپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے اس والے آپشن پہ کلک کر لینا ہے یہ والے یو والے آپشن پہ یو پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے ترن آن انکوگنیٹو آپ نے جناب اس پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ جناب انکوگنیٹو موڈ اون ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آ کے سرچ بار میں کلک کرنا ہے اس پہ آ کے آپ نے اپنا چینل سرچ کرنا ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ جناب لکھ لیتے ہیں اپنے چینل کا نام زبیر شرف آپ نے اپنے چینل کا نام سرچ کر لیا سرچ کرنے پہ اگر آپ کا چینل پہلے نمبر پہ نہیں آتا تو دوستو یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے کہ یار اگر آپ کا چینل کوئی بھی سرچ کرتا ہے یوٹیوب پہ اگر آپ کا چینل یہاں پہ شو نہیں ہوتا تو آپ کی ویڈیوز کس طرح سے وائرل ہو سکتی ہیں یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو کس طرح سے وائرل کر سکتا ہے کہ آپ کا چینل یوٹیوب کی سرچ ہسٹری میں شو ہی نہیں ہو رہا اگر آپ کا چینل یہاں پہ سرچ کرنے کے باوجود بھی کمپلیٹ نام لکھنے کے باوجود بھی یہاں پہ شو نہیں کر رہا تو سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب کی سرچ ہسٹری میں سرچ بار میں اپنے چینل کو شو کروانا ہے وہ کس طرح سے کروانا ہے وہ جناب اگلا پروسیس سیکھتے ہیں آپ نے یہ جناب ٹیسٹ کر لینا ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد جناب آپ نے آ جانا ہے اپنے گوگل کروم میں گوگل کروم میں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنی ویڈیوز کو پندرہ سے سولہم ویوز سے آپ نے سات اٹھ سو ویوز پر کس طرح سے سوچ کرنا ہے کس طرح سے اپنی ویڈیوز کو ہزاروں کے حساب سے اپنی ویڈیوز پر ویوز لانے ہیں یہ دیکھیں جناب آپ نے آ جانا ہے گوگل کروم میں گوگل کروم میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے studio.youtube.com یہ جناب میں نے لکھ لیا یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کریں گے تو آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے یہاں پر شو ہو جائے گا سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دس سیٹنگز بتانے والا ہوں آپ نے ان سیٹنگز کو آن کر کے ہی اپنی ویڈیوز پر ویوز لانے ہیں سب سے پہلی سیٹنگز جناب آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پر زوم ان کرنا ہے زوم ان کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک سیٹنگ کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ والا آپ نے جناب اس پر کلک کر لینا ہے اب دیکھیں دوستو یہ میں آپ کو وہ والی سیٹنگز بنانے والا ہوں جس کی وجہ سے یوٹیوب پہ ہر ایک کی ویڈیوز پہ ویوز آئیں گے اگر آپ کی ویڈیوز پہ ویوز نہیں آ رہے تو کنفرم بات ہے کہ یہ آپ کی سیٹنگز آن نہیں ہے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپلوڈ ڈیفورٹ والے آپشن میں آ جانا ہے یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیز آ جائے گا یہاں پہ آپ گور کریں گے کہ ٹائٹل میں اور ڈسکرپشن میں میں نے اپنا نام لکھا ہوا اپنے چینل کا دوستو اگر آپ کو سرچ بار میں چینل آپ کا شو نہیں ہو رہا تو آر سے ہی اپنی جناب روٹین بنا لیں اپنے ٹائٹل میں اپنی ڈسکرپشن میں اور اپنے ٹائگز میں آپ نے تینوں جگہوں پر اپنے چینل کا نام کنفرم منشن کرنا ہے پہلے نمبر پہ ٹھیک ہے جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ کا چینل سرچ میں نہیں آئے گا پہلے ٹیسٹ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ اپنے سب سے پہلے اپنے چینل کو سرچ ہسٹری میں لے کے آنا ہے جب سرچ ہسٹری میں آجے گا تو اس کے بعد والا جو سٹیپ ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے وہ کونسا سٹیپ پہ سیکھ لیتے ہیں اچھا جنب آپ نے اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے آپ نے آ جانا ہے اپنے چینل والے آپشن میں چینل پہ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کی ورڈ کی آپشن نظر آ رہی ہے دوستو اکثر یوٹیوبر یہاں پہ آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنے چینل کے ٹیگز انہوں نے کہاں سے لینے ہیں دوستو ایک بات یاد رکھئے گا جب تک آپ اپنے چینل کے ٹیگز جو پرفیکٹ ٹیگز ہوتے ہیں جو پرفیشنل ٹیگز ہیں جس کی ورہ سے آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اگر آپ وہ ٹیگز یہاں پہ نہیں لگائیں گے آپ کی ویڈیوز پہ کبھی بھی بیوز نہیں آئیں گے آج کی ویڈیو کی حاصیت یہ بھی ہے کہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے چینل کے ٹیگز کوپی کرنے ہیں اور کس طرح سے کیسے کرنے ہیں یہ دیکھیں جناب یہاں پہ آپ نے کون سے ٹیگز لگانے ہیں مثال کے طور پہ آپ یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ کٹیگری لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ بلوگنگ کٹیگری آج کی ویڈیو میں انتہاب کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں زبیر ریاض ٹھیک ہے یہ جناب ہم نے زبیر ریاض پہ کلک کر لیا ان کی کوئی بھی ویڈیو اوپن کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ یہ فرسٹ والی ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ نے اس ویڈیو کو کر لینا ہے کوپی ایک بات جناب آپ کو یاد رہے یہ ہم پریکٹیکل کے طور پہ یہاں پہ ہم ڈیمو کے طور پہ سارا کچھ کر رہے ہیں آپ اپنی کٹیگری کے حساب سے یوٹیوب کی ویڈیو کو فائنڈ کریں گے یہ کوپی کر لیا کوپی کر کے آپ نے آ جانا ہے پلے سٹور میں یہاں پہ آکے آپ نے ایک ایپ ہے اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے وائی ٹول کے نام سے آپ کو یہاں پہ ایپ مل جائے گی یہ جناب میں نے وائی ٹول اوپن کر لیا وائی ٹول میں آکے یہاں پہ آپ کو سرچ بار کی اپشن نظر آ رہی ہے یہ والی آپ نے جو لنک کوپی کیا اس ویڈیو کا یہاں پہ آکے پیس کر دینا ہے اور گو والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے یہ گو والا بٹن ہے جب آپ گو والے بٹن پہ کلک کریں گے تو اس والی ویڈیو کے ٹیگز پلس اس والے چینل کے ٹیگز جناب آپ کے سامنے آ جائیں گے یہاں پہ آکے اکثر یوٹیوبر کے نفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سے ہم نے ٹیگز کوپی کرنے ہیں یہ جتنے بھی آپ کو ٹیگز نظر آ رہے ہیں یہ اس والے چینل کے ٹیگز ہے یہاں پہ آپ کو کوپی آل کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ والا آپ نے جناب کوپی آل پہ کلک کر لینا ہے کوپی کر کے آکے آ جانا ہے اپنے چینل کے ٹیگ والے سیکشن میں یہاں پہ جناب آ کے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس والی جگہ پہ یہ تو جناب پہلا کام ہو گیا اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ یہ وہ والے کیورد ہیں جو کے آڈینس سرچ کر رہی ہے ان سرچی سے ہی آپ کا چینل سرچ میں آئے گا کوئی بھی آپ کے چینل کا نام سرچ کرے گا تو ٹاپ رینکنگ میں جناب آپ کا چینل شو ہوگا پہلا کام آپ نے یہ کر لینا ہے جب ٹاپ رینکنگ میں آپ کا چینل سرچ ہوگا تو آپ کی ویڈیو پہ ویوز آئیں گے نا دوسرے نمبر پہ آپ نے کنٹری آف ریزننس اپنی کنٹری کو یہاں پہ صحیح سیلیکٹ کرنا ہے بسال کے طور پہ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ نے پاکستان سیلیکٹ کر لیا ہے تو یہ جناب گڑ بڑ ہو جائے گی پاکستان میں بیٹھ کے آپ یہاں پہ یو ایسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر بھی جناب گڑ بڑ ہو جائے گی کس طرح سے ہوگی آپ کی جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے وہ ہے جناب پاکستان اگر آپ ایک پاکستانی یوٹیوب بنائے آپ یہاں پہ یو ایسے کر لیتے ہیں تو آپ کی جو ویڈیوز ہیں گلت آڈینس کے پاس یوٹیوب بیجے گا آپ کی ویڈیوز کو یوٹیوب امریکہ کی آڈینس کے پاس بجوائے گا اب امریکہ کی آڈینس کی جانے بلا کہ وہ آپ کی ویڈیوز کو کیوں دیکھے گی آپ کی ویڈیوز پہ یوٹیوب کیوں ویوز دے گا آڈینس بھی کنفیوز ہے کہ یار کس یوٹیوبر کی ویڈیوز ہیں اب یوٹیوب بھی کنفیوز ہے کہ یار آپ کی ویڈیوز کو کس کنٹری کی آڈینس تک بجوانا ہے لہذا آپ نے اپنی کنٹری یہاں پہ بالکل کریکٹ سریک کرنی ہے ایکوریٹ آپ کے کنٹری ہونی چاہیے اس کے بعد جنب آپ نے آ جانا ہے ایڈوانس سیٹنگ میں ایڈوانس سیٹنگ پہ جب آپ گلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ یوٹیوب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ آیا کے بچوں کے لیے ہیں یا میچور پرسن کے لیے ہیں بڑوں کے لیے ہیں تو آپ نے یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہی سیلیک کرنا ہے یہ آپ کو سیکنڈ والا آپشن نظر آ رہا ہے یہ والا اگر آپ یہاں پہ پہلے نمبر پہ کلک کر دیں گے تو آپ کی ویڈیوز کو بچوں والے چینل کے سامنے شو کرے گا آپ کی ویڈیوز پہ کبھی بھی ویڈیوز نہیں آئیں گے لہذا آپ نے سیکنڈ نمبر پہ کلک کرنا ہے پھر جناب آپ کی ویڈیو پہ ویڈیوز آئیں گے یہ جناب آپ نے کام کر لینا ہے اس کے بعد آ جانا ہے آپ نے اپلوڈ ڈیفالٹ میں اپلوڈ ڈیفالٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے ایک ویزیبلیٹی کا آپشن نظر آ رہا ہے یہ والا آپ نے جو ویزیبلیٹی ہے ہمیشہ آنلسٹڈ رکھنی ہے آپ نے یہ پبلک پہ کلک نہیں کرنا پبلک پہ کلک کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا آپ نے پبلک پہ رکھ کے جناب آپ نے سیو نہیں کرنا جب آپ نے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل بھی نہیں لگایا ڈسکریپشن اور ٹیکز بھی نہیں لگایا تھم نیل بھی نہیں لگایا تو آپ کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کی آرڈینس کے پاس چلا جائے گا تو پھر کس طرح سے آپ کی ویڈیوز پہ بیوز آئیں گے لہذا آپ نے آنلسٹڈ پہ کلک کر لینا ہے جب آپ اپنے چینل کی کمپلیٹ ایسیو کر لیں گے تھا ہم نے لگا لیں گے تو پھر جناب آپ نے پبلک پہ کلک کر کے پبلش کرنا ہے تو یہاں پہ یہ والی گلتی جناب آپ نے نہیں کرنی اس کے بعد جناب آپ نے آنا ہے ایڈوانسٹ سیٹنگ میں یہ ایڈوانسٹ سیٹنگ ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ جناب بڑا ایمپورٹنٹ سیکشن ہے یہاں پہ آپ کو کٹیگری کا آپشن نظر آ رہا ہے اب دیکھیں آپ کی کٹیگری ہے ایڈوکیشن ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ہاؤ ٹو اینڈ سٹائل سیٹ کر لیتے ہیں یا پپل اینڈ بلوک سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز کو یوٹیوب گلت آڈینس کے سامنے بزوائے گا اب اس آڈینس کو آپ کی ویڈیوز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ کی کٹیگری سے ریلیٹیڈ وہ آڈینس ہی نہیں ہے تو وہ آپ کی ویڈیوز کو کیوں دیکھے گی جناب آپ نے اپنے چینل کی کٹیگری کو بالکل پرفیکٹ سریک کرنا ہے اچھا جناب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ویڈیو لینگویج پہ کیا سریک کرنا ہے یہاں پہ بھی آکے اکثر یوٹیوبر فلاپ ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ اردو لینگویج میں جناب ویڈیو بنا رہے ہیں یہاں پہ آکے آپ کسی ادھر کنٹری کی لینگویج کو سریک کر لیتے ہیں تو یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو گلت کنٹری کی آڈینس کے سامنے بجوائے گا جو کہ آپ کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر دی تو آپ کی ویڈیوز پہ کس طرح سے ویڈیوز آئیں گے اگر آپ انگلیش میں ویڈیوز بنا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے انگلیش ہی سریک کرنا ہے اگر اردو میں بنا رہے ہیں تو اردو ہی سریک کرنا ہے اگر گلت کریں گے تو آپ کی ویڈیوز پہ کبھی بھی ویڈیوز نہیں آئیں گے اچھا جناب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے یہاں پہ studio.youtube.com کریں گے تو آپ کے چینل کا main پیج آپ کے سامنے آ جائے گا main پیج آپ کے سامنے آئے گا تو یہاں پہ zoom in کریں گے تو یہ والا بٹن آپ کو show ہو رہا ہوگا یہ والا جب آپ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے customization کا آپ نے جناب customization والے button پہ click کر لینا ہے جب customization پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے جناب یہ والا page آ جائے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے basic info میں آ جانا ہے یہاں پہ آ کے اپنے چینل کی ڈسکرپشن لکھنی ہے اکثر چینل کی میں ڈسکرپشن کو دیکھتا ہوں انہوں نے اپنے چینل کی ڈسکرپشن غلط ریٹ کی ہوتی ہے کوئی بھی یوٹیوبر کوئی بھی سبسکرائبر اگر ان کے چینل کو وزٹ کرتا ہے ڈسکرپشن میں آتا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یار یہ کس کٹیگری کا چینل ہے وہ آپ کے یوٹیوب چینل کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے لہذا آپ نے اپنے چینل کی کمپلیٹ ڈسکرپشن لکھنی ہے آڈینس کو بتانا ہے کہ آڈینس کو آپ کے چینل سے کیا ملے گا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے برینڈنگ میں برینڈنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہی ہے یہ پروفائل پچر کی ایمیج بینر کی اور ویڈیو وارٹر مار کی یہ دیکھیں آپ نے اپنے چینل کی جو پروفائل پچر ہے وہ ضرور لگانی ہے آپ کے چینل کی جو آڈینٹیٹی ہے وہ آڈینس کو نظر آئے گی آپ نے ایک بات پہ گور کیا ہوگا کہ یہ جو میری پچر ہے کافی پرانی ہے میں نے ابھی تک چینج نہیں کی کیوں چینج نہیں کی اس لیے چینج نہیں کی کہ آپ ایک عرصے سے یوٹیوب پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پروفائل پچر سے بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں یہاں پہ آپ پروفائل پچر چینج کریں گے تو کچھ آڈینس کو لگے گا کہ یہ پتہ نہیں کون سا چینل نہ وہ اگنور کر دیں گے لہذا آپ نے پروفائل پچر ضرور لگانی ہے تو تیسے نمبر پہ جناب آپ نے یہاں پہ چینل لے اوٹ نظر آ رہا ہے چینل لے اوٹ میں آ کے یہاں پہ آپ کو دو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں ایک یہ ویڈیو ہے اور ایک یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیوز آپ نے اپنے چینل پہ مست لگانی ہیں کوئی بھی آپ کے چینل پہ آپ کا سبسکرائبر آتا ہے یا کوئی نیا ویور آپ کے چینل پہ آتا ہے تو چینل کے ٹاپ پہ آپ کی ویڈیوز نظر آ رہی ہوں گی جب آپ کی ویڈیوز نظر آئیں گی تو اس والی ویڈیو کے وائرل ہونے کے چانسز ہیں تو دوستو یہ آپ کے چینل کی امپورٹنٹ سیٹنگز ہیں اگر آپ کا چینل نیو ہے یا اوڑ ہے آپ کی ویڈیو پہ ویوز نہیں آ رہے تو آپ کو بائی آل میز ان سیٹنگز کو آن کرنا پڑے گا اگر آپ ان سیٹنگز کو آن کیے بغیر اپنے چینل پہ ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں تو ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے ویڈیو کبھی بھی وائرل نہیں ہوگی اگر آپ ان سیٹنگز کو آن نہیں کریں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے ان سیٹنگز کو آن کرنا ہے آن کر کے آپ نے اپنے چینل کو کس طرح سے گروہ کرنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند ایتے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پر اگر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لائمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں مام ویڈیوز بابرک مصول ہوتی نہ ہیں